اسلام علیکم جی آج میں ریسپی لے کے پوٹیٹو سنیکس کی جو سپیشل ریسپی ہے جو آپ سے میں شیئر کر رہی ہے وہ کس دی کس سے بناتی ہیں بہت ہی مزے کی سپائیسی بننے جا رہی ہے یہ چار ادھر آلو تھے جو میں نے وائل کر لیے اب ان کو چمت کی مدد سے مسل لیں اور پھر اسے مسالے ایٹ کرتے ہیں اور میں تھوڑا سا اس میں چکن بھی میں نے وائل کر کے رکھا گیا میں وہ بھی اس میں ایٹ کروں گی چلیں جی اب اس میں میں ڈالیں گے تھوڑا سا کٹا وہاں ادھنیا اور چکن کے جو میں نے چھوٹے چھوٹے سے پیس بنائے تھے وائل کر کے وہ بھی تھوڑا سا ڈال لیتے ہیں ذرا اچھے بن جائیں گے اس سے بھی اور بچوں کو سکول کے لیے لینچ دیں کوئی مہمانوں کے لیے بھی آپ بنائیں خود بھی کھائیں بنا کے اور بہت ہی آسان سا ہے مشکل بھی نہیں ہے اور بہت مزے کی رکھتی ہے یہ اور دو سے تین چھوٹی ہے جو اینڈ ڈال لیں گے اور دو سے تین چھوٹکی ڈالیں گے مکالی مرچ اور نمک جو ہے وہ حسب زورت جتنا آپ سن کرتے ہیں دو سے تین چھوٹکی میں نے ڈالا ہے اور سکاوہ دھنیا پیسا وہ بھی بس حسب زورت ہی زیادہ نہیں تو سرک مرچ بھی وہ بھی بس تین سے چھوٹکی اب اس کو کر لیتے ہیں مکس اچھے طریقے سے دیکھیں اس طریقے سے آپ نے مش کر لینا اچھے طریقے سے اس کو دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جدوی بول میں لے گیا میں نے بیشن اور اس میں تھوڑا سا ڈالنگی نمک اس لی ضرورت اور تھوڑا سا اس میں ڈالنگی فور کلر کل کے لیے ہیں一樣 اور اس کو کر لیتے ہیں مکس نہ تو یہ ہو زیادہ گاڑا نہ ہو زیادہ پتلا تھوڑا 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 سپانی آپ ڈالتے جائیں ایک دم سے نہیں آپ نے ڈالنا کہ کبھی کبھی بیسر نہیں بھی ہوتا اور پاس چیز خراب ہو جاتی ایسے تو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے تو آپ کو پتا چلے کہ میں کسی کیسے بنا رہی ہوں ابھی تھوڑا سو اور پانی جائے گا اس میں چونکہ جس کی جو لیر اوپر ہم دیں گے نا وہ زیادہ موٹی نہیں ہونی چاہیے پتل ہونی چاہیے یہ دیکھیں اس طریقے کا پتلا بنایا ہے یہ دیکھیں اب ادھر لے لیے میں نے بریٹ کے پیس اور ان کی جو سائیڈی ہے نا وہ کٹنگ کر لیتے اس طریقے سے اب اس کے اوپر لگاتے ہیں جو آلو کا میں نے میکچر بنایا تھا وہ اس کے اوپر لگا لیتے ہیں پتلی سے لیر جو ہے نا اس کے اوپر لگا لیتے ہیں دیکھیں اس طریقے سے میں نے جو اوپر لگا دیا ہے ابھی دوسری جو بریٹ ہے اس کی میں سائیڈی نہیں ہتاروں گی اس کو میں اسی طریقے سے لگا کے وہ بناوں گی یہ تھوڑی اور کرنچی سے بن جائے گی اب یہ دیکھیں میں نے سپے لگا لیا ہے اور اب اس کی کرتے ہیں کٹنگ جو کٹنگ کریں گے ہم اس طریقے سے دیکھیں ایک میں سے تین تین پیچھ جو ہے نا وہ کٹنگ کر لیں گے میں اس طریقے سے اور یہ بچوں کو بہت پسند آنے والی ریسپی ہے بڑے کھائیں بچے کھائیں بڑے کھائیں جو مرضی کھائیں سب کے لیے ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے یہ اب جب آپ بنا کے ایسی کھائیں گے نا تو ضرور مجھے دعاوں میں یاد کریں گے کہ کیا ریسپی بتائی بنی آپ کو اب یہ سب کو لگ چکا ہے جو میں نے آلو کا پیسٹ بنایا تھا اب ادھا رکھتی ہے میں نے آئل گرم ہونے کے لیے تو ابھی ڈالتی ہیں تھوڑا آئل گرم ہو جائے زیادہ مزید گرم نہیں آپ نے کرنا سلکا پھلکا ایسا گرم ہے کیونکہ زیادہ گرم میں نہیں ہمتا لیں گے ابھی یہ پیس پکڑا اور اس کو کیا ڈپ اس میں بیسن کے مچر میں دیکھیں اس طریقے سے اور اب یہ جائے گا گرم آئل میں ابھی اس طریقے سے سب کو لگا کے تو میں ڈال دیکھیں اس میں دیکھیں آئل زیادہ گرم نہیں ہے آپ نے بھی اسی طریقے کا رکھنا ہے یہ جلے نا یہ دو سے تین منٹ کے بعد ان کا میں نے کر دیا ہلٹا بلٹا اور یہ دیکھیں اس کا کلر بھی کتنا چینج ہے اور مبصورت سا ہے بہت جو میں نے فوٹ کلر ڈالا تھا اسی وجہ سے ڈالا تھا کہ کلر اچھا ہو جائے گا ابھی ان کو پانچ منٹ تک اور فرائی ہونے دیتے ہیں اور ان کو پھر نکالتے ہیں یہ دیکھیں ہو چکے ہیں پانچ منٹ کے بعد یہ بھی تیار ابھی ان کو نکالتے ہیں باہر اور کھانے میں بھی بہت ہی مزے گئے ہیں میں نے یہ ریسپی بنائی تھی رمضان میں تو اس کے بعد میں نے بنائی ہے تو میں نے سوچا جی آپ سے بھی شیئر کر لیتی ہوں کہ میں کس طریقے سے سنیکس بناتی ہوں پٹیٹو سنیکس کی ریسپی تیار ہے اور بہت ہی مزے کی بنی ہے اگر آپ کی ریسپی اچھی لگے تو لائک شیئر پیٹ کیجئے گا سسکرائی بھی کی جگہ اور اسی طریقے سے ٹرائی بھی کی جگہ اور دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ